اگر دیکھا جائے تو معاشی طور پر معاشیت کے لحاظ سے کافی کمزور تھے اور بچپن ہی سے وہ کام کیا کرتے تھے اور بتایا جاتا ہے کہ بینٹر کی دکان پر وہ محنت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور زندگی کے تھپیڑوں نے اسے پار لگا دیا کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہاں ساپ کہتے ہیں کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا راہ ساپ کی شائری کو اگر دیکھا جائے تو رنگہ رنگ کے موضوعات ان کی شائری کا حصہ ہیں وہ کسی بھی موضوع پر اچھی طرح شائری کر سکتے ہیں چاہے وربت ہو چاہے ہم وطنوں کا دکھ ہو چاہے ہم مذہبوں پر ظلم ہو جو بھی ہو راہ ساپ اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں ادا کرتے ہیں جیسے ایک شید میں کہتے ہیں کہ جن کا مسلک ہے روشنیوں کا سفر جن کا مسلک ہے روشنیوں کا سفر وہ چراغوں کو کیوں بچھائیں گے جو اپنے مردوں تک کو نہیں چلاتے وہ زندہ انسانوں کو کیوں چلائیں گے مختصر یہ ہے کہ ان کی شائری میں مختلی موضوعات ہیں متنبی موضوعات ہیں اور انہوں نے جو معاشرے میں جو کچھ تھا منون اس کو بیان کیا اور ایسے انداز سے بیان کیا کہ بالکل نیرالے ہو گئے غالب کے ساری راحت کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ بے شک عام سے تھے بلکہ بہت سے ایسے الفاظ تھے جن کو دوسرے شورا استعمال نہیں کرتے تھے لیکن راحت جب ان الفاظ کو استعمال کیا کرتا تھا تو راحت کی شائری میں آ کر وہ الفاظ دلکش بن جاتے تھے خوبصورت بن جاتے تھے آج راحت کی ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں راحت صاحب کہتے ہیں کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا میں آج ساری کتابیں چھلا کے لوٹ آیا وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا اور خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں میں جس زمین پر تھوکر لگا کے لوٹ آیا میں جس زمین پر تھوکر لگا کے لوٹ آیا اور کہتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا بہت شکریہ موسیقی موسیقی